چینی اسٹورز پر حرام اشیاء کی فروخت اسلام آباد فرس ٹاپ پاکستان کے ان پرانے چینی اسٹورز میں سے ایک ہے جنہیں دو سال قبل ان چینی باشندوں کی سہولت کے پیش نظر کھولا گیا جو کہ سی پیک کے تحت چین سے پاکستان نقل مکانی کر رہے ہیں چینیوں کی پاکستان میں روز پر روز بڑھتی تعداد کے بعد چینی ریسٹوران، گروسری سٹورز، گیسٹ ہاؤسز اور چائنیز لینگویز سینٹرز پاکستان بھر میں بڑی تعداد میں کھلنے شروع ہو گئے ہیں چینی باشندوں کی آمد کا بہاؤ سی پیک کے بعد زور پکڑ گیا ہے کئی ارب ڈالر کے اس پروجیکٹ کے تحت چینی کمپنیا پاکستان بھر میں سڑکیں، پاور پلانٹس اور سنتی زونز بنائیں گی دو سال قبل اس منصوبے کے آغاز کا اعلان ہوا اور آج اس کے انفرسٹرکچر پروجیکٹس منظر عام پر نمودار ہو رہے ہیں جبکہ درجنوں پر کام جاری ہے جس کا مقصد پاکستان میں سنتی ترقی کا فروغ ہے سی پیک کے تحت شروع کیے گئے تریالیس منصوبوں نے پاکستان میں چینی باشندوں کی تعداد میں تین گناہ اضافہ کر دیا ہے جن کی تعداد چینی سفارت خانے کے مطابق تیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ پچھلے سال اکتر ہزار چینی باشندوں نے محدود مدد کے لیے پاکستان کا دورہ کیا پاکستان میں موجود ان چینی انجینئروں، مینجروں اور مزدوروں کے سلاب کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سوپر مارکیٹس، گیس ہاؤسز اور دوسرے کاروبار کی کسرت دیکھنے میں آئی ہے چینی گروسری سٹورز اپنے چینی گاہکوں کو ہر وہ چیز مہیا کر رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ چینی گروسری سٹورز چینی غزائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے حلال یا حرام ہونے سے قطع نظر ہر چیز درامت کر رہے ہیں مثلاً چینی گروسری سٹورز کو سور کے گوشت اور اس سے متعلقہ مسنوات درامت کرنے میں کوئی مشکل یا روک ٹوک نہیں جبکہ سور کے گوشت پر پاکستان میں اسلامی احکامات کی روشنی میں ممانیت ہے اگر یہ دلیل پیش کی جائے کہ چینی عوام لا دین ہیں اور دہریانہ نظریات کی حامل قوم ہے اور اس لحاظ سے ان کے ہاں سور کے گوشت کی ممانیت نہیں تو جواب یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناتے قرارداد مقاصد کے تحت پاکستان اسلامی اکثریتی آبادی پر مشتمل ملک ہے جہاں اسلامی قوانین کو اولیت دی جائے گی اور ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن سے یہاں کی مسلم آبادی کو اسلامی قوانین اور حکامات کے تحت زندگی گزارنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو اور ان سٹورز پر کئی مسنوات ایسی ہیں جن میں سور کے گوشت کے علاوہ ایسے اجزاء استعمال ہوتے ہیں جو حرام ہیں ان سٹورز پر چینی کھانوں کی شوقین پاکستانی آبادی بھی خریداری کے لیے جاتی ہے جو کم علمی اور عدم واقفیت کے بنا پر ایسی مسنوات خرید سکتی ہے جو حرام ہو یا ان میں حرام اجزاء کی آمیزش ہو کیونکہ ان مسنوات پر دچ زبان مکمل طور پر چینی ہوتی ہے جن سے عوام کی اکثریت نواقف ہے پاکستان میں سور کے گوشت اور اس سے متعلقہ یا دیگر حرام مسنوات کی درامت پر پابندی ہے مگر ان سٹورز پر سور کے سر اور پائیوں سمیت اس کے خوش گوشت اور ساسیجز تک دستیاب ہیں ان مسنوات کی زبان چینی ہونے کی وجہ سے کسٹم حکام اور ملازمین بھی ان کی نویت سے نواقف ہوتے ہیں اور ان درامتی غزائی مسنوات کو چیک کرنے کی کم ہی زہمت کرتے ہیں یہ مسنوات ان سٹورز پر موجود ہیں مگر پاکستانی کسٹم حکام ان کے وجود سے ہی انکاری ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان میں ایسی اشعہ کی آمد کی روک تھام کی جائے اور ان مسنوات کی چیکنگ کے لیے ایسے کسٹم حکام اور ملازمین کو تائنات کیا جائے جو چینی زبان سے واقف ہوں تاکہ ایسی مسنوات کی پاکستان میں ترسیل ہی ممکن نہ ہو ایک اسلامی ملک ہونے کے ناتے ریاست پاکستان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ایسی حرام چیزوں کو ریاست میں عام ہونے سے روکے تاکہ بلا خوف و خطر صحیح طور پر ایک اسلامی معاشرے کا وجود ممکن ہو ایمان کی کرن ہدایت کی جمع وسال اردو